ناظرین مہترم تحقیق ریسرچ اور خبروں پر بڑی امیق نگاہ کسی بھی مذبان کو بہت ممتاز بنا دیتی ہے لیکن اگر یہی تحقیق اور یہی امیق نگاہ اگر کمزور ہو جائے اور انسان زندگی بھر اگر صرف روتا رہے تو پھر وہ صرف رول گائے بابا بن سکتا ہے اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا ایک پہلے آپ کو ہم کلپ دکھاتے ہیں رول گائے بابا کا پروگرام کے آغاز میں اور اس کے بعد ہم یہ بتانا پھر ان کو چاہیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے ان کی خدمت اقدس میں یہ گزارش افت معاف کی تھی کہ حضور والا جب بھی آپ تشریف لائیں تو اپنے خانے حیرت میں خوش رنگ و نکھت بیس پھول کھلا کے ضرور آئیں تاکہ جو آپ کی ریسرچ کی تہذیبی موجہ بہار ہے اس کے جو افکار زولیدہ ہیں وہ ملت کے رگو پہ میں اترتے رہیں لیکن ان کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آئی تو ہم پہلے آپ کو ان کا کلپ دکھاتے ہیں اور ان کا بحث کا انداز دیکھئے پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا دیکھیں پہلے آپ تو تسلیم کریں رول گائے بابا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ تسلیم نہیں کریں گے آپ مسلسل ایک بات پر بحث کی جارہے ہیں وہ سمجھ لے آپ کو جنرل امجد ملک صاحب ریٹائیڈ کہ وہ چند مہینوں کی بات تھی نہیں نہیں چند دنوں کی بات تھی آپ تسلیم کریں آپ تاریخ نہیں جانتے نہیں آپ تاریخ نہیں جانتے نہیں رول گائے بابا آپ تاریخ نہیں جانتے چلی میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر غور سے سنیے گا سماعتوں کو انتہائی معدب بنا کی سنیے گا کیونکہ تاریخ کا معامل ہے آپ تو تاریخ کو ادھر ادھر کرتے رہے ہیں ہمیشہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخری کمانڈر ان چیف یہ آپ کی ریسرچ کے لیے بیس دسمبر انیس سو اکتر تا دو مارچ انیس سو بہتر پاکستان کے پہلے سیویلین چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر صدر زلفقار علی بھٹو نے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹرن جنرل گل حسن کو یحیاء خان کی سبکدوشی کے بعد بیس دسمبر انیس سو اکتر کو بڑی فوج کا کمانڈر ان چیف ناس کیا لیکن محض دھائی ماہ بعد جو کہ جنرل صاحب آپ سے کہہ رہے تھے چند مہین ہو تو آپ نے کہا نہیں چند مہینے نہیں چند دن دھائی ماہ پھر جنرل صاحب کہہ رہے تھے آپ کریکٹ کریں آپ نے کہا نہیں آپ اپنے آپ کو درست کریں دھائی ماہ بعد اس عوضے سے برطرف کر کے ان کی مرات اور عزازات ضبط کر لیے تھے وجہ یہ بتائی گئی کہ جسٹس حمود الرحمان کمیشن نے ان کی سبکدوشی کی سفارش کی ہے مگر چند ماہ بعد انہیں آسٹریا میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا یہی آپ کو عمجد ملک صاحب سمجھا رہے تھے کوئی ٹیکنیکل وجہ تھی لیکن آپ مصر تھے کہ نہیں آپ بیری بات مانی ہیں کسی نے جنرل گل حسن سے پوچھا کہ جس نے برطرف کیا اسی کی سفارت کیوں قبول کر لی جواب یہ ملا کہ اگر میں یہ نہیں کرتا تو میرے بل کیسے ادا ہوتے اپریل انیس سو ستتر میں جب بھٹو حکومت کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو گل حسن نے یونان میں سفیر کے عودے سے اعتجاجہ نے استیفہ دے دیا تھا سمجھ مہاری ہے تاریخانی رلگ بابا اور چنانچہ ایف آئی اے نے ان پر حکومت کے بارے میں نفرت پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا اور گل حسن نے اپنی زندگی میمو وارس کے نام سے بھی قلم بند کی ہے وہ تبن ایک ڈسپلنٹ خسم کے انسان تھے اور زندگی کے آخری برس اور جی ایچ کیو کے آٹلری میس کے دو کمروں کے درمیان بسر ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ترکے میں بس تیرہ لاکھ روپے انہوں نے چھوڑے تھے اور گیارہ لاکھ بیوی کے لیے اور ایک اکلاک اکلاوتے بیٹے اور اپنے ارڈلی امتیاس کے لیے دس اکتوبر انیس سو نینے انوے کو فوجی عزاز کے ساتھ ان کی تتفین ہوئی رول گئے بابا رول گئے بابا تحقیقات کر کے آیا کیجئے پڑھ کے آیا کیجئے ریسرچ کیا کیجئے اور یہ طریقہ بہت برا ہے کیونکہ اب ہم آگئے ہیں ہم آپ کو پکڑیں گے جہاں جہاں آپ لوگوں کو ادھر ادھر لے کے جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے نہیں چلے گا